اشہد انم حمد الرسول اللہ ات تکویر نام پہلی ہی آیت کے لفظ قبرت سے ماخوص ہے قبرت تکویر سے سیغہ ماضی مجھول ہے جس کے معنی ہیں لپیٹی گئی اس نام سے مراد یہ ہے کہ وہ صورت جس میں لپیٹنے کا ذکر آیا ہے زمانہ نزول مضمون اور انداز بیان سے صاف محسوس ہوتا ہے کہ یہ مکہ معظمہ کے ابتدائی دور کی نازل شدہ صورتوں میں سے ہے موضوع اور مضمون اس کے دو موضوع ہیں ایک آخرت دوسرے رسالت پہلی چھ آیتوں میں قیامت کے پہلے مرحلے کا ذکر کیا گیا ہے جب سورج بے نور ہو جائے گا ستارے بکھر جائیں گے پہاڑ زمین سے اکھڑ کر اڑنے لگیں گے لوگوں کو اپنی عزیز ترین چیزوں تک کا خوش نہ رہے گا جنگلوں کے جانور بدحواس ہو کر اکٹھے ہو جائیں گے اور سمندر بھڑک اٹھیں گے پھر سات آیتوں میں دوسرے مرحلے کا ذکر ہے جب روحیں اثر نو جسموں کے ساتھ جوڑ دی جائیں گی نامہ اعمال کھولے جائیں گے جرائم کی باز پرس ہوگی آسمان کے سارے پردے ہٹ جائیں گے اور دوزخ جنت سب چیزیں نگاہوں کے سامنے آیاں ہو جائیں گی آخرت کا یہ سارا نقشہ کھینچنے کے بعد یہ کہہ کر انسان کو سوچنے کے لیے چھوڑ دیا گیا ہے کہ اس وقت ہر شخص کو خود ہی معلوم ہو جائے گا کہ وہ کیا لے کر آیا ہے اس کے بعد رسالت کا مضمون لیا گیا ہے اس میں اہل مکہ سے کہا گیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ تمہارے سامنے پیش کر رہے ہیں وہ کسی دیوانے کی برد نہیں ہے نہ کسی شیطان کا ڈالا ہوا وسوسہ ہے بلکہ خدا کے بھیجے ہوئے ایک بزرگ عالی مقام اور امانتدار پیغامبر کا بیان ہے جسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کھلے آسمان کے افق پر دن کی روشنی میں اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اس تعلیم سے مو موڑ کر آخر تم کدھر چلے جا رہے ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے اذا الشمس کورت و اذا النجوم کدرت و اذا الجبال سیرت و اذا العشار عطلت و اذا الوحوش حشرت و اذا البحار سجرت و اذا النفوس زوجت و اذا الموعودت سئلت بئیدن بن قتلت جب سورج لپیٹ دیا جائے گا اور جب تارے بکھر جائیں گے اور جب پہاڑ چلائے جائیں گے اور جب دس مہینے کی حاملہ اونٹمیاں اپنے حال پر چھوڑ دی جائیں گی اور جب جنگلی جانور سمیٹ کر اکٹھے کر دیے جائیں گے اور جب سمندر بھڑکا دیے جائیں گے اور جب جانیں جسموں سے جوڑ دی جائیں گی اور جب زندہ گاڑی ہوئی لڑکی سے پوچھا جائے گا کہ وہ کس قصور میں ماری گئی لپیٹ دیا جائے گا سورج کے بے نور کر دیے جانے کے لیے یہ ایک بے نظیر استعارہ ہے عربی زبان میں تکویر کے معنی لپیٹنے کے ہیں سر پر امامہ باندھنے کے لیے تکویر الامامہ کے الفاظ بولے جاتے ہیں کیونکہ امامہ پھیلا ہوا ہوتا ہے اور سر کے گرد اسے لپیٹا جاتا ہے اسی مناسبت سے اس روشنی کو جو سورج سے نکل کر سارے نظام شمسی میں پھیلتی ہے امامہ سے تشبیح دی گئی ہے اور بتایا گیا ہے کہ قیامت کے روز یہ پھیلا ہوا امامہ سورج پر لپیٹ دیا جائے گا یعنی اس کی روشنی کا پھیلنا بند ہو جائے گا تارے بکھر جائیں گے یعنی وہ بندش جس نے ان کو اپنے اپنے مدار اور مقام پر باندھ رکھا ہے کھل جائے گی اور سب تارے اور سیارے کائنات میں منتشر ہو جائیں گے اس کے علاوہ انکدار میں قدورت کا مفہوم بھی شامل ہے جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہ صرف منتشر ہی نہیں ہوں گے بلکہ تاریخ بھی ہو جائیں گے پہاڑ چلائے جائیں گے دوسرے الفاظ میں زمین کی وہ کشش بھی ختم ہو جائے گی جس کی بدولت پہاڑ وزنی ہیں اور جمع ہوئے ہیں پس جب وہ باقی نہ رہے گی تو سارے پہاڑ اپنی جگہ سے اکھڑ جائیں گے اور بے وزن ہو کر زمین پر اس طرح چلنے لگیں گے جیسے فضاء میں بادل چلتے ہیں اپنے حال پر چھوڑ دی جائیں گی عربوں کو قیامت کی سختی کا تصور دلانے کے لیے یہ بہترین طرح بیان تھا موجودہ زمانے کے ٹرک اور بسیں چلنے سے پہلے اہل عرب کے لیے اس مٹنی سے زیادہ قیمتی مال اور کوئی نہ تھا جو بچہ جننے کے قریب ہو اس حالت میں اس کی بہت زیادہ حفاظت اور دیکھ بھال کی جاتی تھی تاکہ وہ کھوئی نہ جائے کوئی اسے چھوڑا نہ لے یا اور کسی طرح وہ ضائع نہ ہو جائے ایسی مٹنیوں سے لوگوں کا غافل ہو جانا گویا یہ معنی رکھتا تھا کہ اس وقت کچھ ایسی سخت افتاد لوگوں پر پڑے گی کہ انہیں اپنے اس عزیز ترین مال کی حفاظت کا بھی ہوش نہ رہے گا اکٹھے کر دیے جائیں گے دنیا میں جب کوئی عام مسئبت کا موقع آتا ہے تو ہر قسم کے جانور بھاگ کر ایک جگہ اکٹھے ہو جاتے ہیں اس وقت نہ ساپ ڈستا ہے نشیر پھارتا ہے سمندر بھڑکا دیے جائیں گے اصل میں لفظ سجرت استعمال کیا گیا ہے جو تسجیر سے ماضی مجھول کا سیغہ ہے تسجیر عربی زبان میں تنور کے اندر آگ دہکانے کے لئے بولا جاتا ہے بظاہر یہ بات عجیب معلوم ہوتی ہے کہ قیامت کے روز سمندروں میں آگ بھڑک اٹھے گی لیکن اگر پانی کی حقیقت لوگوں کی نگاہ میں ہو تو اس میں کوئی چیز بھی قابل تاجب محسوس نہ ہوگی یہ سراسر اللہ تعالی کا موجزہ ہے کہ اس نے آکسیجن اور ہائیڈروجن دو ایسی گیسوں کو باہم ملایا جن میں سے ایک آگ بھڑکانے والی اور دوسری بھڑک اٹھنے والی ہے اور ان دونوں کی ترکیب سے پانی جیسا مادہ پیدا کیا جو آگ بجھانے والا ہے اللہ کی قدرت کا ایک اشارہ اس بات کے لئے بلکل کافی ہے کہ وہ پانی کی اس ترکیب کو بدل ڈالے اور یہ دونوں گیسیں ایک دوسرے سے الگ ہو کر بھڑکنے اور بھڑکانے میں مشغول ہو جائیں جو ان کی اصل بنیادی خاصیت ہے اور جب یہاں سے قیامت کے دوسرے مرحلے کا ذکر شروع ہوتا ہے جسموں سے جوڑ دی جائیں گی یعنی انسان اثر نو اسی طرح زندہ کیے جائیں گے جس طرح وہ دنیا میں مرنے سے پہلے جسم و روح کے ساتھ زندہ تھے کس قصور میں ماری گئی اس آیت کے انداز بیان میں ایسی شدید غضبناکی پائی جاتی ہے جس سے زیادہ سخت غضبناکی کا تصور نہیں کیا جا سکتا بیٹی کو زندہ گارنے والے ماں باپ اللہ تعالی کی نگاہ میں ایسے قابل نفرت ہوں گے کہ ان کو مخاطب کر کے یہ نہ پوچھا جائے گا کہ تم نے اس معصوم کو کیوں قتل کیا بلکہ ان سے نگاہ پھیر کر معصوم بچی سے پوچھا جائے گا کہ تو بیچاری آخر کس قصور میں ماری گئی اور وہ اپنی داستان سنائے گی کہ ظالم ماں باپ نے اس کے ساتھ کیا ظلم کیا اور کس طرح اسے زندہ دفن کر دیا اس کے علاوہ اس مختصر سی آیت میں دو بہت بڑے مضمون سمیر دیئے گئے ہیں جو الفاظ میں بیان کیے بغیر خود بخود اس کے فحوا سے ظاہر ہوتے ہیں ایک یہ کہ اس میں اہلِ عرب کو یہ احساس دلائے گیا ہے کہ جاہلیت نے ان کو اخلاقی پستی کی کس انتہا پر پہنچا دیا ہے کہ وہ اپنی ہی اولاد کو اپنے ہاتھوں زندہ درگور کرتے ہیں پھر بھی انہیں اسرار ہے کہ اپنی اسی جاہلیت پر قائم رہیں گے اور اس اسلاح کو قبول نہ کریں گے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بگڑے ہوئے معاشرے میں کرنا چاہتے ہیں دوسرے یہ کہ اس میں آخرت کے ضروری ہونے کی ایک سری دلیل پیش کی گئی ہے جس لڑکی کو زندہ دفن کر دیا گیا آخر کبھی تو وہ وقت آنا چاہیے جب ان سے اس بے دردانہ ظلم کی باسپورٹس کی جائے دفن ہونے والی لڑکی کی فریاد دنیا میں تو کوئی سننے والا نہ تھا جاہلیت کے معاشرے میں اس فعل کو بالکل جائز کر رکھا گیا تھا نہ ماں باپ کو اس پر کوئی شرم آتی تھی نہ خاندان میں کوئی ان کو ملامت کرنے والا تھا نہ معاشرے میں کوئی اس پر گرفت کرنے والا تھا پھر کیا خدا کی خدائی میں یہ ظلم عظیم بلکل ہی بیداد رہ جانا چاہیے عرب میں لڑکیوں کو زندہ دفن کرنے کا یہ بے رحمانہ طریقہ قدیم زمانے میں مختلف وجود سے رائج ہو گیا تھا ایک معاشی خستحالی جس کی وجہ سے لوگ چاہتے تھے کہ کھانے والے کم ہوں اور اولاد کو پالنے پوسنے کا بار ان پر نہ پڑے بیٹوں کو تو اس امید پر پال لیا جاتا تھا کہ بعد میں وہ حصول معیشت میں ہاتھ بٹائیں گے مگر بیٹیوں کو اس لیے ہلاک کر دیا جاتا تھا کہ انہیں جوان ہونے تک پالنا پڑے گا اب پھر انہیں بیعہ دینا ہوگا دوسرے عام بدمنی جس کی وجہ سے بیٹوں کو اس لیے پالا جاتا تھا کہ جس کے جتنے زیادہ بیٹے ہوں گے اس کے اتنے ہی حامی و مددگار ہوں گے مگر بیٹیوں کو اس لیے ہلاک کر دیا جاتا تھا کہ قبائلی لڑائیوں میں الٹی ان کی حفاظت کرنی پڑتی تھی اور دفاع میں وہ کسی کام نہ سکتی تھی تیسرے عام بدمنی کا ایک شاختانہ یہ بھی تھا کہ دشمن قبیلے جب ایک دوسرے پر اچانک چھاپے مارتے تو جو لڑکیاں بھی ان کے ہاتھ لگتی تھی انہیں لے جا کر وہ یا تو لونڈیاں بنا کر رکھتے تھے یا کہیں بیج ڈالتے تھے ان وجود سے عرب میں یہ طریقہ چل پڑا تھا کہ کبھی تو زچگی کے وقت ہی عورت کے آگے ایک گھڑا کود رکھا جاتا تھا تاکہ اگر لڑکی پیدا ہو تو اسی وقت اسے گھڑے میں پھینک کر مٹی ڈال دی جائے اور کبھی اگر ماں اس پر راضی نہ ہوتی یا اس کے خاندان والے اس میں مانے ہوتے تو باپ بادل ناخاص تھا اسے کچھ مدت تک پالتا پھر کسی وقت سہرہ میں لے جا کر زندہ دخن کر دیتا اس معاملے میں جو شقاوت برتی جاتی تھی اس کا ایک قصہ ایک شخص نے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ بیان کیا سنن دارمی کے پہلے ہی باب میں یہ حدیث منقول ہے کہ ایک شخص نے حضور سے اپنے عہد جاہلیت کا یہ واقعہ بیان کیا کہ میری ایک بیٹی تھی جو مجھ سے بہت معنوس تھی جب میں اس کو پکارتا تو دوڑی دوڑی میرے پاس آتی تھی ایک روز میں نے اس کو بلایا اور اپنے ساتھ لے کر چل پڑا راستے میں ایک کون آیا میں نے اس کا ہاتھ پکا کر اسے کون میں دھکا دے دیا آخری آواز جو اس کی میرے کانوں میں آئی وہ تھی ہائے اببہ ہائے اببہ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رو دیے اور آپ کے آنسو بہنے لگے حاضرین میں سے ایک نے کہا اے شخص تو نے حضور کو غمگین کر دیا حضور نے فرمایا اسے مت روکو جس چیز کا اسے سخت احساس ہے اس کے بارے میں اسے سوال کرنے دو پھر آپ نے اس سے فرمایا کہ اپنا قصہ پھر بیان کر اس نے دوبارہ اسے بیان کیا اور آپ سن کر اس قدر روئے کہ آپ کی ڈاڑی آنسووں سے تر ہو گئی اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ جاہلیت میں جو کچھ ہو گیا اللہ نے اسے معاف کر دیا اب نئے سرے سے اپنی زندگی کا آغاز کر یہ خیال کرنا صحیح نہیں ہے کہ اہل عرب اس انتہائی غیر انسانی فیل کی قباحت کا سرے سے کوئی احساس ہی نہ رکھتے تھے ظاہر بات ہے کہ کوئی معاشرہ خواہ کتنا ہی بگڑ چکا ہو وہ ایسے ظالمان افعال کی برائی کے احساس سے بلکل خالی نہیں ہو سکتا اسی وجہ سے قرآن پاک میں اس فیل کی قباحت پر کوئی لمبی چوڑی تقریر نہیں کی گئی ہے بلکہ رونگٹے کھڑے کر دینے والے الفاظ میں صرف اتنی بات کہہ کر چھوڑ دیا گیا ہے کہ ایک وقت آئے گا جب زندہ گاڑی ہوئی لڑکی سے پوچھا جائے گا کہ تو کس قصور میں ماری گئی عرب کی تاریخ سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ بہت سے لوگوں کو زمانہ جاہلیت میں اس رسم کی قباحت کا احساس تھا تبرانی کے روایت ہے کہ فرزدق شاعر کے دادا ساسا بن ناجیہ المجاشعی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ میں نے جاہلیت کے زمانے میں کچھ اچھے عمال بھی کیے ہیں جن میں سے ایک یہ ہے کہ میں نے تین سو ساٹھ لڑکیوں کو زندہ دفن ہونے سے بچایا اور ہر ایک کی جان بچانے کے لیے دو دو اونٹ فدیہ میں دیئے کیا مجھے اس پر عجر ملے گا حضور نے فرمایا ہاں تیرے لیے عجر ہے اور وہ یہ ہے کہ اللہ نے تجھے اسلام کی نعمت عطا فرمائی درقیقت یہ اسلام کی برکتوں میں سے ایک بڑی برکت ہے کہ اس نے نہ صرف یہ کہ عرب سے اس انتہائی سنگدلانہ رسم کا خاتمہ کیا بلکہ اس تخیل کو مٹایا کہ بیٹی کی پیدائش کوئی حادثہ اور مصیبت ہے جسے بادل ناخاستہ برداشت کیا جائے اس کے برکت اسلام نے یہ تعلیم دی کہ بیٹیوں کو پرورش کرنا انہیں عمدہ تعلیم و تربیت دینا اور انہیں اس قابل بنانا کہ وہ ایک اچھی گھر والی بن سکیں بہت بڑا نیکی کا کام ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے میں لڑکیوں کے متعلق لوگوں کے عام تصور کو جس طرح بدلا ہے اس کا اندازہ آپ کے ان بہت سے ارشادات سے ہو سکتا ہے جو حادث میں منقول ہیں مثال کے طور پر زہل میں ہم آپ کے چند ارشادات نقل کرتے ہیں یعنی جو شخص ان لڑکیوں کی پیدائش سے آزمائش میں ڈالا جائے اور پھر وہ ان سے نیک سلوک کرے تو یہ اس کے لئے جہنم کی آگ سے بچاؤ کا ذریعہ بنیں گی یعنی جس نے دو لڑکیوں کو پرورش کیا یہاں تک کہ وہ بالک ہو گئیں تو قیامت کے روز میرے ساتھ وہ اس طرح آئے گا یہ فرما کر حضور نے اپنی انگلیوں کو جوڑ کر بتایا یعنی جس شخص نے تین بیٹیوں یا بہنوں کو پرورش کیا ان کو اچھا عدب سکھایا اور ان سے شفقت کا برتاؤ کیا یہاں تک کہ وہ اس کی مدد کی محتاج نہ رہیں تو اللہ اس کے لئے جنت واجب کر دے گا ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ اور دو حضور نے فرمایا اور دو بھی حدیث کے راوی ابن عباس کہتے ہیں کہ اگر لوگ اس وقت ایک کے متعلق پوچھتے تو حضور اس کے بارے میں بھی یہی فرماتے یعنی جس کے ہاں لڑکی ہو اور وہ اسے زندہ دفن نہ کرے نہ زلیل کر کے رکھے نہ بیٹے کو اس پر ترجیح دے اللہ اسے جنت میں داخل کرے گا یعنی جس کے ہاں تین بیٹیاں ہوں اور وہ ان پر صبر کرے اور اپنی وسط کے مطابق ان کو اچھے کپڑے پہنائے وہ اس کے لئے جہنم کی آگ سے بچاؤ کا ذریعہ بنیں گی یعنی جس مسلمان کے ہاں دو بیٹیاں ہوں اور وہ ان کو اچھی طرح رکھے وہ اسے جنت میں پہنچائیں گی یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لسراقہ بن جوسم الا ادلوکا الا عاظم الصدقت او من عاظم الصدقہ قال بلا یا رسول اللہ قال ابنتک المردودہ علیکہ لیسا لہا قاسبن غیرک بحوالہ ابن ماجہ بخاری فالعدب المفرد یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سراقہ بن جوسم سے فرمایا میں تمہیں بتاؤں کہ سب سے بڑا صدقہ یا فرمایا کہ بڑے صدقوں میں سے ایک کیا ہے انہوں نیرسیا ضرور بتائیے یا رسول اللہ فرمایا تیری وہ بیٹی جو طلاق پا کر یا بیوہ ہو کر تیری طرف پلٹ آئے اور تیرے سوا کوئی اس کے لیے کمانے والا نہ ہو یہی وہ تعلیم ہے جس نے لڑکیوں کے متعلق لوگوں کا نقطہ نظر صرف عرب ہی میں نہیں بلکہ دنیا کی ان تمام قوموں میں بدل دیا جو اسلام کے نعمت سے فیضیاب ہوتی چلی گئیں وَإِذَا الصُحُفُ نُشِرَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُحْرَتْ وَإِذَا الْجَنَّتُ اُزْلِفَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا اَحْبَرَتْ اور جب آمال نامیں کھولے جائیں گے اور جب آسمان کا پردہ ہٹا دیا جائے گا اور جب جہنم دہکائی جائے گی اور جب جنت قریب لے آئی جائے گی اس وقت ہر شخص کو معلوم ہو جائے گا کہ وہ کیا لے کر آیا ہے پردہ ہٹا دیا جائے گا یعنی جو کچھ اب نگاہوں سے پوشیدہ ہے وہ سب آیا ہو جائے گا اب تو صرف خلا نظر آتا ہے یا پھر بادل، گرد و غبار، چاند، سورج اور تارے لیکن اس وقت خدا کی خدائی اپنی اصل حقیقت کے ساتھ سب کے سامنے بے پردہ ہو جائے گی جنت قریب لے آئی جائے گی یعنی میدان حشر میں جب لوگوں کے مقدماتی سماکھ ہو رہی ہوگی اس وقت جہنم کی دہکتی ہوئی آگ بھی سب کو نظر آ رہی ہوگی اور جنت بھی اپنی ساری نعمتوں کے ساتھ سب کے سامنے موجود ہوگی تاکہ بد بھی جان لیں کہ وہ کس چیز سے محروم ہو کر کہاں جانے والے ہیں اور نیک بھی جان لیں کہ وہ کس چیز سے بچ کر کن نعمتوں سے سرفراز ہونے والے ہیں فلا اقسم بالخنس الجوار الکنس والليل اذا عسعس والصبح اذا تنفس انہو لقول رسول كریم ذی قوة عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُونَ وَلَقَدَ رَآهُ بِالْعُفُقِ الْمُبِينَ پس نہیں میں قسم کھاتا ہوں پلٹنے اور چھپ جانے والے تاروں کی اور رات کی جبکہ وہ رخصت ہوئی اور صبح کی جبکہ اس نے سانس لیا یہ فلواقع ایک بزرگ پیغامبر کا قول ہے جو بڑی توانائی رکھتا ہے عرش والے کے ہاں بلند مرتبہ ہے وہاں اس کا حکم مانا جاتا ہے وہ باعتماد ہے اور اے اہلِ مکہ تمہارا رفیق مجنون نہیں ہے اس نے اس پیغامبر کو روشن افق پر دیکھا ہے پس نہیں یعنی تم لوگوں کا یہ گمان صحیح نہیں ہے کہ یہ جو کچھ قرآن میں بیان کیا جا رہا ہے یہ کسی دیوانے کی بڑھ ہے یا کوئی شیطانی وسوسہ ہے اس نے سانس لیا یہ قسم جس بات پر کھائی گئی ہے وہ آگے کی آیات میں بیان کی گئی ہے مطلب اس قسم کا یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تاریکی میں کوئی خواب نہیں دیکھا ہے بلکہ جب تارے چھپ گئے تھے رات رخصت ہو گئی تھی اور صبح روشن نمودار ہو گئی تھی اس وقت کھلے آسمان پر انہوں نے خدا کے فرشتے کو دیکھا تھا اس لیے وہ جو کچھ بیان کر رہے ہیں وہ ان کی آنپوں دیکھیں مشاہدے اور پورے ہوش گوش کے ساتھ دن کی روشنی میں پیش آنے والے تجربے پر مبنی ہے قول ہے اس مقام پر بزرگ پیغامبر یعنی رسول کریم سے مراد وہی لانے والا فرشتہ ہے جیسا کہ آگے کی آیات سے بسراحت معلوم ہو رہا ہے اور قرآن کو پیغامبر کا قول کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ اس فرشتے کا اپنا کلام ہے بلکہ قول پیغامبر کے الفاظ خود ہی یہ ظاہر کر رہے ہیں کہ یہ اس ہستی کا کلام ہے جس نے اسے پیغامبر بنا کر بھیجا ہے سورہ الحاقہ آیت چالیس میں اسی طرح قرآن کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قول کہا گیا ہے اور وہاں بھی مراد یہ نہیں ہے کہ حضور کا اپنا تصنیف کردہ ہے بلکہ اسے رسول کریم کا قول کہہ کر وضاحت کر دی گئی ہے کہ اس چیز کو حضور خدا کے رسول کی حیثیت سے پیش کر رہے ہیں نہ کہ محمد بن عبداللہ کی حیثیت سے دونوں جگہ قول کو فرشتے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منصوب اس بنا پر کیا گیا ہے کہ اللہ کا پیغام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیغام لانے والے فرشتے کی زبان سے اور لوگوں کے سامنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ادا ہو رہا تھا توانائی رکھتا ہے سورہ نجم آیات چار اور پانچ میں اسی مضمون کو یوں ادا کیا گیا ہے یہ تو ایک وحی ہے جو اس پر نازل کی جاتی ہے اس کو زبردست قوتوں والے نے تعلیم دی ہے یہ بات درحقیقت متشابہات میں سے ہے کہ جبریل علیہ السلام کی ان زبردست قوتوں اور ان کی اس عظیم توانائی سے کیا مراد ہے بہرحال اس سے اتنی بات ضرور معلوم ہوتی ہے کہ فرشتوں میں بھی وہ اپنی غیر معمولی طاقتوں کے اعتبار سے ممتاز ہیں مسلم کتاب الایمان میں حضرت عائشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول نقل کرتی ہیں کہ میں نے دو مرتبہ جبریل کو ان کی اصلی صورت میں دیکھا ہے ان کی عظیم ہستی زمین و آسمان کے درمیان ساری فضاء پر چھائی ہوئی تھی بخاری مسلم ترمیزی اور مسند احمد میں حضرت عبداللہ بن مسعود کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس شان میں دیکھا کہ ان کے چھے سو پر تھے اس سے کچھ ان کی زبردست طاقت کا اندازہ کیا جا سکتا ہے حکم مانا جاتا ہے یعنی وہ فرشتوں کا افسر ہے تمام فرشتے اس کے حکم کے تحت کام کرتے ہیں باعطماد ہے یعنی وہ اپنی طرف سے کوئی بات خدا کی وحی میں ملا دینے والا نہیں ہے بلکہ ایسا امانتدار ہے کہ جو کچھ خدا کی طرف سے ارشاد ہوتا ہے اسے جوں کا توں پہنچا دیتا ہے تمہارا رفیق رفیق سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور آپ کو اہل مکہ کا رفیق کہہ کر دراصل انہیں اس بات کا احساس دلائے گیا ہے کہ آپ ان کے لئے کوئی اجنبی شخص نہیں ہیں بلکہ انہی کے ہم قوم اور ہم قبیلہ ہیں انہی کے درمیان آپ کی ساری زندگی بسر ہوئی ہے اور ان کے شہر کا بچہ بچہ جانتا ہے کہ آپ کس قدر دانا اور ہوشمند انسان ہیں ایسے شخص کو جانتے بوچھتے مجنون کہتے ہوئے انہیں کچھ تو شرمانی چاہیے روشن افق پر دیکھا ہے سورہ نجم آیات سات تا نو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مشاہدے کو زیادہ تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِظُمِينَ اور وہ غیب کے سلم کو لوگوں تک پہنچانے کے معاملے میں بخیل نہیں ہے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم سے کوئی بات چھپا کر نہیں رکھتے غیب کے جو حقائق بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ ان پر کھولے گئے ہیں خواہ وہ اللہ کی ذات و صفات کے بارے میں ہوں یا فرشتوں کے بارے میں یا زندگی بعد موت اور قیامت اور آخرت اور جنت اور دوزخ کے بارے میں سب کچھ تمہارے سامنے بے کم و کاست بیان کر دیتے ہیں وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانِ الرَّجِيمِ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ اور یہ کسی شیطان مردود کا قول نہیں ہے پھر تم لوگ کدھر چلے جا رہے ہو قول نہیں ہے یعنی تمہارا یہ خیال غلط ہے کہ کوئی شیطان آ کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں یہ باتیں پھونک دیتا ہے شیطان کا آخر یہ کام کب ہو سکتا ہے کہ وہ انسان کو شرک اور بدپرستی اور دہریت و الہاق سے ہٹا کر خدا پرستی اور توحید کی تعلیم دے انسان کو شتر بے مہار بن کر رہنے کے بجائے خدا کے حضور ذمہ داری اور جواب دہی کا احساس دلائے جاہلانہ رسموں اور ظلم اور بد اخلاقی اور بد کرداری سے منع کر کے پاکیزہ زندگی عدل اور تقوی اور اخلاق فاضلہ کی طرف رہنمائی کرے مزید تشریح کے لئے ملاحظہ ہو تفیم القرآن جل سوم سورہ اشوارہ آیات دو سو دس تا دو سو بارہ اور آیات دو سو اکیس تا دو سو تئیس انہو الا ذکر للعالمین لمن شاء منكم ان يستقیم وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ یہ تو سارے جہان والوں کے لئے ایک نصیحت ہے تم لیسے ہر اس شخص کے لئے جو راہ راست پر چلنا چاہتا ہو اور تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک اللہ رب العالمین نہ چاہے راہ راست پر چلنا چاہتا ہو بلفاز دیگر یہ کلام نصیحت ہے تو ساری نوانسانی کے لئے مگر اس سے فائدہ وہی شخص اٹھا سکتا ہے جو خود راست روی اختیار کرنا چاہتا ہو انسان کا طالب حق اور راست کی پسند ہونا اس سے فائدہ اٹھانے کے لئے شرط اول ہے اللہ رب العالمین نہ چاہے یہ مضمون اس سے پہلے سورہ مدسر آیت چھپن اور سورہ دہر آیت پیس میں گزر چکا ہے مولا یا صلی واسلی دائما مولا یا صلی واسلی دائما مولا یا صلی واسلی دائما موسیقی